بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو کیا حال ہیں امید کرتا ہوں سب بھائی خیرت سے ہوں گے تو جو بھائی ہماری یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل ہی نہ بھولیں تو چلیے آج کی ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بغیر ٹیم ویسٹ کیے تو آج ہم یہ ہینٹ آرچ یعنی کہ سپیر ٹارچ بھی بولتی ہیں اسپیر لائٹ آرچ بھی بولتی ہیں اس کو ریپیر کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو آئی ایڈی لگی ہے وہ مکمل طور پر جلی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کو اب ہم ریپیر کریں گے اس کی جگہ نئی آئی ایڈی لگیں گے لیکن اس کے علاوہ ہم اور بھی اس کے میں جو مسئلے ہیں وہ چیک کریں گے ٹھیک ہے اس کے نٹ وغیرہ کھول لیتی ہیں اس کے نٹ کھولنے کے بعد اس کو ہم ریپیر کریں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے کھول لی ہم کمل طور پر اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو چارجنگ والی گریپ لگی ہوئی تھی وہ ٹوٹی ہوئی ہے اس کی جگہ پر ہم نے ایک اور گریپ لگانی ہے ٹھیک ہے اور جو اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹری کے ٹنکے وغیرہ ٹوٹے ہوئے ہیں تو یہ ٹنکے بھی ہم دوبارہ سے لگائیں گے ٹھیک ہے تو چلی ہم ٹنکے لگا دیتی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بلیک اور ریڈ ریڈ وائر جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ اپنے جو ریڈ ہے پوزیٹیو ریڈ سیٹ پر لگا دینی ہے اور نیگٹیو کو لیفٹ سیٹ پر لگا دینی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم لگا رہے ہیں آپ ٹنکے وغیرہ تو اس سے پہلے ہم بیٹری کو چیک کر لیتے ہیں کہ بیٹری ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا میٹر چل رہا ہے سوری میں نے ویڈیو الٹی کر دی ہے تو آپ سے معذرت چاہتا ہوں تو اب ہم کر لیتے ہیں اس کو چیک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین ہی شہریا یعنی کہ یہ تقریباً چھے وولٹ کی بیٹری ہے چھے وولٹ کی بیٹری ہے اور اس میں جو ہم نے آلیڈ لگانی ہے وہ بھی چھے وولٹ کی لگانی ہے ٹھیک ہے تو یہ بیٹری بھی ٹھیک ہے یہ بھی چیک ہوئی اب ہم اس کے لگا لیتے ہیں ٹانکیں ٹانکیں اچھی طرح سے لگانے ہیں کہ یہ دوبارہ سے نہ ٹوٹ جائیں ٹھیک ہے تو یہ لگا لیتے ہیں پہلے اس کو بروزے کی مجھے سے تھوڑا سا سولٹرنگ کر لیتے ہیں یہ ہمارا کاویا تھنڈا ہو گیا ہے تو اس کو دوبارہ سے لگا لیتے ہیں ہم گرم کر کے ٹھیک ہے اب ہم لگا لیتے ہیں اس کے پہلے ٹانکیں تھوڑا سا زوم کر کے تو ٹانکیں اچھی طرح سے لگانے ہیں اب ہم پہلے لگا لیتے ہیں لائفٹ سائیڈ پر نیگٹیف اور جو رائٹ سیڈ ہے اس پر لگانی ہے ہم نے پوزیٹیف ٹھیک ہے اب ہم لگا رہے ہیں پوزیٹیف ٹانکیں ٹانکیں یہ ہمارے بیٹری کنیکٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ جو لیڈی لگی ہوئے چال رہی ہے یا نہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے فل بٹن لگا دیا لیکن یہ لیڈی نہیں چل رہے کیونکہ یہ لیڈی مکمل طور پر جلی ہوئی ہے اب ہم اس کو بہر نکالیں گے ٹھیک ہے یہاں پر نٹ وغیرہ نہیں لگے ہوتے تو اس لیے انہوں نے تھوڑا سا ہیٹ دے کر لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اب بھی لیڈی جلی ہوئے تو یہ اب ہم نکال لیتے ہیں اس کی جگہ نئی لیڈی انسٹال کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے نکال لی ہے اس کی جو گرین ہے وہ نیگٹیف اور جو ریڈ ہے سوری بلکہ جو وائٹ ہے وہ ہے پوزیٹیف یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ہماری ایلیڈی ہونا ہوگی کیونکہ یہ باقی جو سمان ہے وہ بلکہ ہی ٹھیک ہے لیکن اس کا جو مسئلہ تھا وہ ایلیڈی کا مسئلہ تھا اور بیٹری کے ٹانکے وغیرہ ٹوٹے ہوئے تھے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے اب انسٹال کر لینی ہے اور دوبارہ سے اس کو رپیئر کر کے واپس دے دینی ہے جس کی یہ ایلیڈی ہے ٹھیک ہے تو اس کے ٹانکے وغیرہ لگا لیتے ہیں اچھی طرح سے آپ نے بھی جو بھی کام کریں پرفیکٹ کریں اور مکمل طور پر یعنی کہ اس کو بنا کر پھر سے چھوڑیں ٹھیک ہے دھورا کام کوئی نہ چھوڑیں جو بھی اگر آپ نے چیز رپیئر کرنی ہے اس کو مکمل کریں یعنی کہ اگر اوپن کر لی ہے تو اسے ٹھیک کر کے ہی بند کریں ٹھیک ہے ایسے کوئی فیدہ نہیں ہے کہ اس کو اوپن کر کے چھوڑ دیں اور اس کا سمان گم ہو جائے ٹھیک ہے تو اپنی کوشش رکھا کریں کہ آپ بھی جس چیز کو اوپن کریں اس چیز کو رپیئر کر کے ہی بند کر دیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو چیک کر رہے ہیں چیک کر رہے ہیں دیکھیں کہ یہ ایلی ڈی اوکے ہوگی ہے اب ہم اس کو اس کی جو یعنی کہ یہ سلور کلر کی جو بنی ہوتی ہے اس کی یعنی کہ ہیڈ لائٹ اس میں ہم اس کو انسٹال کر لیتے ہیں تھوڑا سے اس کا ہول ہے جو وہ تھوڑا بڑا کر کے لگا لیتی ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کے اندر یہ ایلی ڈی لگائیں گے کچھ اس طرح سے اور اس کے اوپر ہم نے لگا دینی ہے الفی الفی لگانے کا یہ فیدہ ہے کہ یہ کبھی ٹوٹے گی نہیں خراب نہیں ہوگی ٹھیک ہے اب ہم لگا لیتے ہیں الفی یہ دیکھیں بالکل ہی ٹھیک ہے الفی لگا لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس الفی پڑی ہوئی تھی الفی لگا رہے ہیں ہم ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی بھی مزید انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کریں میں انشاءاللہ میں آپ کا تعاون بھی کروں گا اور جو بھی یعنی کہ آپ کو انفارمیشن چاہیے ہوگی میں فاسٹ ٹیم میں آپ کو انفارمیشن ہی دوں گا ٹھیک ہے کوئی بھی چیز یعنی کہ خراب ہو کوئی چیز ورکنگ نہ کر رہی ہو انشاءاللہ ہم اس کو ورکنگ پر لائیں گے ٹھیک ہے اب ہم اس کو دوبارہ سے انسٹال کر لیتے ہیں جیس طرح سے یہ پہلے یعنی کہ انسٹال کرتے ہیں تو یہ جو اس کی دوسری یعنی کہ جو چارجنگ والی گریپ تھی ٹوٹی ہوئی تھی اس کی جگہ پر ہم نے ایک اور لگا دینی ہے ٹھیک ہے جو ہمارے پاس سپیر پڑی ہوئی تھی وہ لگاتی ہیں اب ٹھیک ہے یہ اس طرح سے فٹ ہوگی اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ یہ LED جلی ہوئی ہے یہ کس وجہ سے جلی ہے ٹھیک ہے یہ جلی ہے دراصل اس لیے کہ جب ہم اس کو چارجر لگاتی ہیں ٹھیک ہے LED کو چارجر لگاتے ہیں سپیر لائٹ کو اور جس ٹیم یہ چارجر پر لگی ہوتی ہے اور چارجر ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ہم LED کا بٹن لگاتے ہیں تو اس وقت اس کی جو چھوٹی سرکٹ ہے اس میں کرنٹ یعنی کہ دوڑ رہا ہوتا ہے چل رہا ہوتا ہے تو وہ کرنٹ زیادہ نکل کے LED کی طرف چلا جاتا ہے اور LED جل جاتی ہے ٹھیک ہے تو کوشش کریں کہ جس ٹیم بھی آپ نے لائٹ آن کرنی ہے تو وہ بورٹ سے نکال کر کریں موڑ میں اگر لگی ہوگی تو یہ LED لگیا ہے یہ پھر سے چل جائے گی ٹھیک ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو اچھی لگے گی لائک کومن اور شیئر ضرور کیجئے گا